پچیس مارچ انیس سو بانوے وہ تاریخی دن ہے جب پاکستانی کرکٹ ٹیم نے آسٹیلیا کے ملبرن کرکٹ گراؤنڈ میں انگلنڈ کو شکست دے کر ورلڈ چیمپنئن بننے کا احساس حاصل کیا اس تاریخی فتح کی سالگرہ کے موقع پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بہت سے موجودہ اور سابقہ کرکٹرز نے اپنی یادیں شیئر کی ہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور سابق کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ جب پاکستانی کرکٹ ٹیم نے یہ شاندار کارنامہ سر انجام دیا تو اس وقت وہ ایف ای سی کے سٹوڈنٹ تھے مصباح الحق کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ نائنٹی ٹو کا انعقاد نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں ہوا اور ٹائم زون کی وجہ سے وہ ورلڈ کپ کے میچز دیکھنے کے لیے صبح صویرے جاگ جاتے تھے مصباح الحق کہتے ہیں کہ نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کی فتح پاکستانی کرکٹ کی تاریخ میں ایک اہم سنگے میل کی حیثیت رکھتی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے موجودہ بیٹنگ کوچ اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فاتح کپتان یونس خان انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کے حوالے سے اپنی یادیں شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت وہ سکس یا سیوت کلاس کے سٹوڈنٹ تھے یونس خان کا کہنا ہے کہ انہیں نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ فائنل کی ایک ایک بال آج بھی یاد ہے سابق کپتان آلڈ راؤنڈر محمد حفیظ کہتے ہیں کہ یہ تاریخی فتح ہمیشہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک قابل فخر لمحہ رہے گی وکیٹ کیپر بیٹسپین اور سابق کپتان سرفناز احمد کا کہنا ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپ کی اس جیت کے بعد کرکٹ کھلنے کا فیصلہ کیا تھا پاکستان کی خاتون کرکٹر ندہ دار کہتی ہیں کہ پاکستان کے ورلڈ کپ جیتنے پر ان کے گھر میں بھرپور انداز میں خوشی منائی گئی جو آج بھی انہیں یاد ہے نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے کئی کھلاریوں نے بھی اس تاریخی فتح کے حوالے سے اپنی یادیں شیئر کی ہیں لیجنڈ آل راؤنڈر وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ نائنٹین نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے دوران پاکستانی ٹیم کی پوزیشن خاصی خراب تھی لیکن پاکستانی ٹیم نے حوصلہ نہیں ہارا اور درست وقت پر میچز جیتنا شروع کر دیئے وسیم اکرم کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم نے ٹورنمنٹ کی فیورٹ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو بھی شکست دی وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستانی کھلاریوں کو یقین تھا کہ وہ جیت سکتے ہیں وسیم اکرم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ٹیم نے جیتنا شروع کر دیا تو ٹیم کا مومنٹم بن گیا نائنٹین نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں پاکستان کے اوپننگ بیٹس مین رمیز راجہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے کھلاریوں نے ابتدائی میچز ہارنے کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور آخر کار جیت کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا رمیز راجہ کہتے ہیں کہ کھلاریوں کا کھیل بہتر سے بہتر ہوتا گیا اور ہر کھلاری کی کوشش تھی کہ وہ امدہ کارکردگی پیش کرے رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لا زوال جذبے سے ہی ورلڈ کپ کی فتح ممکن ہو سکی